اسلام علیکم گائز امید ہے کہ آج آپ کے فیڈیو سے ہوں گے تو گائز کافی دنوں سے میں کوئی ویڈیو نہیں دے رہا تھا تو گائز ہم نے کہا آج ہم آپ کو اپنے شیڈ کی ویڈیو دیتے ہیں تو گائز یہ دیکھیں ابھی ہم ان کا دھانا پانی کر رہے ہیں اور ان کو یہ دیکھیں چینے ڈالیں چینے کھا رہے ہیں اور گائز یہ دیکھیں ہمارا سیٹ اپ سارا کلوز تھا موسم تھوڑا سار تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو کلوز کیا ہوا تھا اب اوپن کر دیا یہاں سے سارا کھول دیا اور ادھر سے بھی سارا بند ہمارے کبوتر بھی ٹھیک ہیں اور ان کے بچے بھی کافی بڑے اور ہیلی ہو چکے ہیں ہمارے نیو جو پیر تھا وہ بھی اب انڈوں کی طرف آنے والا ہے انہوں نے جو سیٹ اپ انکام نے جو گھونسلا بنایا تھا وہ انہوں نے خانہ بنایا ہوا تھا وہ انہوں نے سیٹ کار لیا امید ہے کہ یہ جلدی باندھی جو ہون نے دے دے گی تو گائز ہم یہ ان کو چنے بھگو کے اور ساتھ اور اسی گنگو بھگو کے ڈال رہے ہیں ڈالی روٹین کی طرح ایک ایک پیر کو ہم اتنی اتنی دیتے ہیں اور روز دیتے ہیں روٹین کی طرح اور یہ دیکھیں گائز یہ بھی ہم نے ان کو مکسی جو بلائی ہوئی اکھڑا وہ بھی دے رہے ہیں ساتھ بہت ان کا پانی چینج کرتے ہیں تو بہت شون سے کھاتے ہیں چاہنے اور ان کے صحت کے لیے بہت اچھے ہیں ان کی صفائی کرنے والی ہے لیکن ابھی ہم ان کی تھوڑی سپرائی صفائی کریں گے کیونکہ زیادہ نہیں کر سکتے پورے شیڈ کی صفائی نہیں کر سکتے کیونکہ کافی جو جوڑے ہیں ان کی فیمیر جو ہیں وہ انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جائیں گی ہم یہی صفائی کر دیتے ہیں کہ ان کی جو دانے وہ تو اسے صاف کر دیتے ہیں پانی برتن مگار صاف کر دیتے ہیں بس اور ابھی ابھی ہم نے دانہ بانی ڈال دیا بابا پانی لے کے آئے ہیں ابھی ان کو ڈالنے کے لیے اور پہلے جو لائے تھے وہ ختم ہو گیا تھا کیونکہ کافی کو پیرز ہم نے پہلے گا لیا تھا اور ماشاء اللہ سے دیکھیں گائز یہ برتن ہم ان کے صاف کر رہے ہیں بہت گندے کر دیتے ہیں برتن یہ بہت گندے برتن کر دیتے ہیں یہ ہم نے ایک جس میں سارا گندہ جو پانی ہوتا ہے اس میں ڈال دکھتے ہیں اور اس میں اس کو صاف کر دیتے ہیں گائز گائز یہ دیکھیں کہ ہم نے اس پیر کو ابھی دانہ ڈالنے لگے ہیں یہ دیکھیں گائز بابا دانہ لے کے آئے ہیں یہ ہماری میں ایک سیڈا گائز یہ دیکھیں گائز یہ اس کو ڈال رہے ہیں اور روز کی ٹوٹن کے ہم ان کو یہ ڈالتے ہیں یہ ہی سیڈا ماشاء اللہ سے ابھی پہلے ہماری سورج مکھی بڑی بھی تھی پہلے آپ کو دکھایا تھا ہم نے مکسیڈ والی ویڈیو اس میں بڑی سورج مکھی بھی تھی لیکن بڑی سورج مکھی ہم نے کم کر دیا بڑی جو ایرانی سورج مکھی تھی بلکل ہم نے ختم کر دیا کیونکہ موسم اب جن ہو گیا تو گائز اب ہمیں اس جوڑے کے آپ کو پیر کے چکس دکھاتے ہیں تو تو گائز اس پیر نے چار بچے تین بچے نکالے تھے سورج تین بچے نکالے تھے دو ایکسپائر ہو گئے ہیں پتہ نہیں ہے کس وجہ سے ایکسپائر ہو اس نے بھی اب آئیز اوپن کر لیا ماشا اللہ سے یہ دیکھیں گائز یہ بچے 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 باکی جو دو تھے وہ ایکسپائر ہو گیا آپ اس کو ہینڈ فیڈ کے لیے نیچے لے کے جانا ہے یہ دیکھیں گائز آئیز اوپن کر لیا اس نے اور اب اس کو ہینڈ فیڈ کے لیے نیچے لے رہے ہیں تو گائز یہ دیکھیں اس کو اوپر سے ہم لے آئے ہیں تو اس کو اس بچے کے ساتھ ہم نے لاکھے رکھا یہ دیکھیں گائز یہ کچھ کافی بڑا بچے ہے اب یہ جو پا رہا وہ نکالے اس نے شروع کر دیا یہ چھوٹا بچے اس کے ساتھ لاکھے رکھا اب میں امید ہے کہ یہ پھل جائے گا اور کافی ہلدی ہیں دونوں یہ تو آپ پر نکالے شروع کر دیا وہ بھی تو ہزا چھوٹا ہے یہ دیکھیں گائز یہ ہم نے ان کے لیے بوکس تیار کیا ہوا ایشیا کی پیٹھی کا بوکس ہے وہ ہی یہاں رکھا ہوا ہے اسی میں اور یہ دیکھیں گائز یہ ان کے لیے سرینج یہ ان کے لیے ڈروپ ہے ایک تو یہ ان کی خوراک بوکس میں پڑھی ہے تو گائز اب اوپر چلتے ہیں اور اوپر چل کے باقی کی ویڈیو کراتے ہیں ان کو ہم رکھ دیتے ہیں یہاں پہ ہم ان کو رکھتے ہیں تو ان کو یہاں رکھتے ہیں اور پھر اوپر چلتے ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا یہ ان کو فیڈ کرانے والی ہے تو دیر تک ان کو فیڈ بھی کرا دیں گے اور ابھی اوپر چلتے ہیں تو گائز ابھی میں اوپر جا رہا تھا تو ہماری مرگیں وہ نیچے آگئی ہیں تنگ کرنے کے لئے یہ یہاں پہ بودھیں اب ان کو خراب کرنے کے لئے آگئی ہیں اور یہاں مجھے دیکھ کے اوپر بھاگئی ہیں اوپر چلتے ہیں اور یہاں تو گائز اوپر شیڈ میں میں آگیا ہوں اور یہاں پہ یہ اوپن کی اسی جگہ ہم نے کیا ہے اور گائز گندم ہماری تیار ہو چکی ہے اب کٹنے کے لئے اس نے کلر چینج کر لیا اب یہ پکنے لگ جائے گی اور تیار ہو جائے گی کٹنے کے لئے تو گائز پھر تقریباً گندم آنے والی ہے تو گائز یہ مرگیاں ادھر بھی آگیاں تنگ کرنے کے لئے ادھر بھی ان کو پھو دے ہیں پڑے ہیں یہاں پہ یہ ان کو کھانے آ جاتی ہیں ان کو باہر بگاتے ہیں اور باہر چلے گئی ہم کر دیں گے بابا یہ بند کر رہے ہیں یہ ہم نے بند کر دیا تو گائز ہم نے سب پرندوں کو کبوتروں کو ہم نے دانا بانی نہیں کر دیا اور یہاں پہ جو پیرز ہیں کبوتروں کے وہ ان کے بچے بھی دانا کھا رہے ہیں اور وہ کچھ بھی دانا کھا رہے ہیں اور جن کے ابھی بچے تو سے چھوٹے ہیں وہ ابھی یہ کبوتر کھا کے گیا ہے دانا اور چھوٹے بچوں کو جا کے وہ لگیں گا اس کھرا رہا ہے فیڈ تو گائز ادھر ہم نے چھوٹوں کا بھی دانا پانی کر لیا اور یہ ابھی کبوتر اپنے چھوٹے بچوں کو دانا جو ہے وہ فیڈیو ہے کرا رہا ہے تو اس نے بھی کرا لیا اس کے بھی بچے نکل آئے ہیں تو گائز اب جو ہاں توتے ہمارے ان کو بھی ہم نے دانا پانی کر لیا اب یہ سب دانا پانی کھا کے جو فیمیلز ہیں جنہوں نے انڈے دیاں ہمیں بوکس میں جلے جائیں گے اور ہم بھی اب نیچے جلے جائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل اس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ہر ویڈیو کو دیکھا کریں اور لائک کریں اللہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں